پاکستان کرکٹ ٹیم کے پورو دگج کرکٹر ہمیشہ سے ہی بابر آزم کے کپتانی پر سوال اٹھاتے رہے ہیں حد تو تب ہو گئی جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزاٹ چوبیس میں گرین ٹیم پہلے ہی چرن سے بہار ہو گئی اس طرح کچھ کرکٹر ٹیم کے خلاف سہنبوتی جتانے کی بجائے ان کے خلاف کو زیادہ ہی آکرمک ہو گئے وہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کے ساتھ سا ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ سے سنیاز لینے کا سجھاؤں دینی لگے لگ رہا ہے کہ یہی بات بابر آزم کو چھپ گئی ہے اور اب وہ اپنے ہی دیش کے پورو کرکٹروں اور یوٹیوبرز کے خلاف لیگل ایکشن لینے کے لیے تیار ہے پاکستان کے سمچار چینل جیو نیوز کے مطابق ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزاٹ چوبیس کے دوران بابر آزم کے خلاف ٹارگٹ بابر نام کا ایک کیمپین چلایا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ پاکستانی کپتان اپنے دیش کے کچھ پورو کرکٹر اور یوٹیوبرز سے کافی خفا ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیگل ٹیم کچھ یوٹیوبر اور پورو کرکٹروں کے بیانوں کو اور چینلوں کو کھنگال رہی ہے جس سے وہ ان کے خلاف کوٹ میں سببوت کے روپ میں پیش کر سکے اگر بابر آزم پاکستان کے پورو کرکٹروں کے خلاف اپنے آلوچنا کے لیے ایکشن لیتے ہیں تو اس میں پاکستانی ورات کولی احمد شہزاد سمیت شوہب اکتر اور رسی مکرم جیسے دگچوں کا نام بھی آ سکتا ہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بابر آزم کی نراش جنگ پردشن کے بعد انہوں نے بابر آزم کی کوب آلوچنا کی تھی خاص کر احمد شہزاد تو بابر آزم کے پیچھے ہی پڑ گئے تھے موسیقی